اعوذ بالمشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفیت کی دعائیں آفیت سے مراد ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور اچھائیاں تو تفاصیر میں جو علماء کرام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ آفیت مانگیں کیونکہ آفیت سے مراد دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں ہیں اور اس یعنی بہت سے دعا مانگنے کے بجائے یہ کہہ دیں چاہیے اللہ ہمیں آفیت نصیب کر اور یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنا نہیں چھوڑی تھی تو ہمیں ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے تو اس میں پہلی دعا ہے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت اے اللہ میرے بدن میں مجافیت دے اے اللہ میرے کانوں میں مجافیت دے اے اللہ میرے آنکھوں میں مجافیت دے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہمیں آفیت کی دعا اس طرح سے مانگ چاہیے ایک دوسری دعا بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے اللہم آفینی فی دنیا والآخرہ اللہم آفینی فی دینی و دنیای و احلی و مالی اللہم مستر عغراتی و عامر رعاتی اللہم محفظنی من بین یدائی و من خلف ان یمینی و ان شمالی و من فوق و عوض بی ازمتی کا ان اقتال من تحتی ترجمہ دیکھ لیجئے اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا و آخرت میں آفیت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزرکہ اور اپنے دین اور دنیا احل اور مال کی آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیب ڈھام دے اور مجھے خوف سے امن دے اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے میرے بائیں سے اور میرے اوپر اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمیں ان دعاوں کو پرندگی میں شامل کرنا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ